السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قربانی کا جانور دیکھنے کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں خواب اور تعبیر کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور یوٹیوب پر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمانا چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں بھی فالو کریں آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے سائل کا جس نے تعبیر معلوم کیا اس کا سوال سن لیں میں نے دو تین دن پہلے خواب دیکھا اس میں قربانی کے لیے لائے گئے بکرے دیکھے آج خواب دیکھا کہ گائے دیکھی کالے رنگ کی چمکتی ہوئی خوبصورت جو والد قربانی کے لیے لائے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کی گائے بھی دیکھی اور اسی طریقے پر قربانی کے لیے لائے ہوئے خواب میں بکرے بھی دیکھیں اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے محترم اچھا خواب ہے اور یہ آپ کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی چیز ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے ایک عظیم اور بہترین فیصلہ اور آپ کو یہ بہترین خوش خبری سنائی اور دکھائی ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے مال میں انشاءاللہ ترقی کرے گا مالی اعتبار سے بڑھوتری ہوگی مالی اعتبار سے اضافہ ہوگا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کے اندر توازو آجزی کی صفت پیدا ہوگی یہ توازو اور آجزی کیا ہے توازو آجزی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حقیر ترین اور چھوٹا سمجھنے کی صفت پیدا ہوگی اور سامنے والے کو عزت دینے اور اس کو بڑا مرتبہ والا سمجھنے کی صفت پیدا ہوگی یہ اچھی عادت سب کے اندر نہیں ہوتی آدمی اپنے آپ کو تیس مارکان سمجھتا ہے اور سامنے والے کی تحقیر اور تضلیل کرتا ہے اس کی بیعد بھی کرتا ہے اور اس خواب کی تعبیر میں یہ شامل ہے کہ جس نے قربانی کا جانور خواب میں دیکھا ہے اللہ اس کے اندر چھوٹا بننے کی صفت پیدا فرما دے گا کہ وہ سب کے سامنے چھوٹا بن جائے گا اور زیادہ نخوت اور بڑائی کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرے گا تو اچھا خواب ہے عالشان تعبیر بھی ہے اس لئے آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ضرور کسی خیر کا فیصلہ فرمایا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ